بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ پیڑیت سے ہوں گے دوستوں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بائک چلانی ہے پرشنل کار چلانی ہے آپ نے یا آپ نے اوبر یا ٹیکسی کرنی ہے ان تینوں چیزوں کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے لائسنس کیا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس آپ کا آسٹریلیا میں تین سال پرانا ہو تب بھی یوز ہو سکتا ہے پریش ہو تب بھی یوز ہو سکتا ہے لیکن 3 years old لائسنس ریکمینڈڈ ہے کیوں کیوں کہ پرسنل کار تو آپ چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اوبر ایکس اوبر ایڈز یا آپ نے ٹیکسی کرنی ہے یا آپ نے بائک پر ڈلیوریز کرنی ہے دوستوں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر چھ مہینے بعد لائسنس کنورٹ کروانا پڑے گا اب آپ کو لائسنس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ یہاں پر لوکل آسٹریلیا لائسنس لیں گے تو سب سے پہلے آپ ایمپلائیمیٹ میں آسانی ہوگی کیونکہ ایمپلائیمیٹ میں یہ کوسٹن لازمان پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کار کا لائسنس ہے آسٹریلیا آپ کار ڈرائیو کر سکتے ہیں ایون کچھ جوٹس نہیں بھی پوچھا جاتا ہے کیا پاس مینول لائسنس ہے کہ نہیں ہے اب تین سال لائسنس پرانا کیوں بولا جاتا ہے کہ ہم پاکستان سے ہم انڈیا سے ہم آ رہے ہیں تو ہمارے پاس تین سال پرانا لائسنس کیوں ہو کیوں کیونکہ یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس تین سال پرانا لائسنس ہوگا then you will be able to give an test for an australian لائسنس آپ پہلے یہاں پر online test دیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر written test دیں گے physical test دیں گے آپ بک کروائیں گے physical test دیں گے then آپ کا test clear ہوگا تو آپ کو full license ملے گا اگر آپ کو full license نہیں ملتا اب australia کے different states میں جس کو میں کہوں گا کہ different subo میں different rules ہیں کچھ states کہتی ہیں کہ آپ صرف تین مہینے لائسنس پر drive کر سکتی ہیں کچھ کہتی ہیں کہ آپ چھے مہینے minimum drive کر سکتے ہیں چھے مہینے بعد you must have to convert your license اب دوستوں اس کا نقصان کیا ہے بہت سارے دوست میرے پاکستان سے انڈیا سے آتے ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا students ہیں four seven six پہ آتے ہیں پی آر پہ آتے ہیں یا ٹی آر پہ آتے ہیں ان کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ آپ کا روزگار ہے آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے آپ travel نہیں کر سکتے آپ پاس گاڑی نہیں ہے آپ grocery نہیں کرنے جا سکتے تو آپ in a case آپ ایک دوسرے بندے پر depend کر رہے ہوں گے آپ کا جو بھی دوست بھائی دوست ہے جو بھی یہاں پہ ہے آپ اس پہ depend کر رہے ہوں گے کہ وہ مجھے لے کے جائے گا تو میرا کام ہوگا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہاں سے لائسنس لے کے آئیں تین سال پرانا لائسنس لوگ fake بنواتے ہیں آپ نے fake لائسنس نہیں بنوانا اگر آپ کسی سے پیسے دے کے بنوارے ہیں it's your own choice لیکن یہاں پہ لائسنس local embassy سے verify ہوتا ہے اگر آپ کا لائسنس verify ہو جاتا ہے تو then آپ کو no objection certificate جس کو noc کہتے ہیں وہ ملتا ہے then آپ اس لائسنس کو verify کرنے کے بعد آپ یہاں پہ transfer کر سکتے ہیں رہی بات UK یا different countries کی وہ یہاں پہ directory accredited ہیں اس کو آپ online چیک کر سکتے ہیں UK USA یا کینیڈا سے اگر آپ آتے ہیں تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ سے لائسنس دینا ہے دوسرے ہاتھ سے آپ کو Australian license مل جاتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ جو بھی پاکستان یہ different countries سے travel کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا یہ ان کے لئے helpful ہوگی again license ہونا نہیں ہے اگر آپ نے ایک جگہ سے A سے B پونٹ پہ travel کرنا ہے گاڑی پہ 20 منٹس لگ رہے ہیں تو بس یا ٹرین پہ آپ کو گھنٹا لگ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ time بہت زیادہ لگتا ہے آپ کو different routes change کرنے پڑتے ہیں different buses change کرنے پڑتے ہیں اور اچھی خاصی خواری ہوتی ہے best of luck you guys or see you in the next video